میں ہاتھ اٹھا کے اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے اوپر رحم کریں اور ہمیں تانگ نہ کریں اور ہمارا جو بھی قبضہ لے بیٹھے ہیں ان سے ہمیں گھر چھڑوا کے واپس دیں کیونکہ ہم رول رہے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اور کوئی معنی نہیں رہا کوئی ہمیں گورنمنٹ نہیں تحفظ دے رہے ہیں ہم پلیس والوں کو نہیں دیں گے میں بوشر کو بھی نہیں دیں گے ہمارے بیناہ تو نہیں دیں گے ہم وہ جو آنٹی بوشر ہے ہم اسے کبھی بھی نہیں دیں گے اور وہ پلیس لے کے بھار آگی کہہ کے گئی ہے کہ ہم یہ بھی ہم لے لیں گے اور ہمارے پاس یہ بھی ابھی نہیں ہے پلیس والوں نے آپ کو کیا کہا کہ ہم ڈنڈے سے لیں گے یہ جو باقی ہے یہ بھی سب لیں گے ہم ڈنڈے سے ٹی پیو صاحب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا بیزبان سنشان علمانی آپ کے حدفت میں حاصر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال پاکستان ناظرین اس وقت میں وجود ہوں چنگ مردو کی اٹھی کے ساتھ یہ ماجی برسات وجود ہے ان کا ساڑھے آٹھ ملے رقبہ تھا اور یہ دو ہزار چودہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھائی لینڈ میں گئی تھائی لینڈ جب گئی تو باپسی میں ان کے فروسی نے ان کے رقبے پر قبضہ کر لیا آخر کیا کہانی بنی کیا وجہ بنی یہ ساری کہانی جو ماجی سے جانتے ہیں اسلام علیکم ماجی آپ کا کتنا رقبہ تھا کیا مسئلہ بنا کیسے طرح آپ کے جو فروسی ہیں انہوں نے آپ کے رقبے پر قبضہ کر لیا ہم دو ہزار چودہ میں چلے گئے باہر تھائی لینڈ تو پچھے سے میرے بھائی نے بیک سائیڈ سے گھر بچا تو علمدار سرگانہ وہ اس شہر علاقے کا پٹواری ہے پٹواری تھا مار گئے آپ دو اس کا دو بیٹے ایک احسان قدر ایک ارفان قدر احسان قدر نیب میں لگا ہوا ہے ارفان قدر وکیل ہے اس بندے نے ہمارا بھائی کا گھر خرید کے ساتھ کزن کا گھر تھا اس پہ قبضہ کیا ان کو پولیس سے مروہ مروہ کے پولیس ساتھ لے لیتا تھا اس کا ساتھ دیتی ہے پولیس ان سے چھین لیا وہ تنگ ہو کے بیان دے کے چلے گئے وہ لے کے اس نے ہمارا گھر گرا دی ہماری بلڈنگ گرا دی ہمارا گھر کے سمان لے گئے ہمیں گھر کے سمان بھرا گھر تھا ایک سوئی وہ نہیں ملی بلڈنگ بھی گیر گئی تو وہ سارا قبضہ کر کے ایک دکان کے آگے گیٹ لگا لیا دوسرے دکانداروں کو پیسے دے کے ساتھ ملا لیا اور وہ قرائے پہ دے دیا ان دکانوں کے ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں ان کے میٹر بھی ہمارے نام لگے ہوئے ہیں ساری جگہ ہماری ہے اب تین مرلے ہمارے لئے انہوں نے چھوڑی تھی وہ ایک میری بین ہے وہ جو بھائیوں کے ساتھ اس کا بنتا تھا وراثت میں ہی سا اس نے کیا کیا ہے کہ دو دکانے میرے دوسرے چاچا کی تھی جو اس پہ دے دیا حدود دربہ دے کے بیٹی کے نام کرا دی تو وہ کوٹ میں کیس چلتا رہا وہ خود لڑتے رہے وہ بین میری ہار گئی میرے کزن کو دکانے مل گئے کیس ہارنے کے بعد میرے کزن نے دکانے بیچی سیل کی ہم نے خرید لی پھر پانچ سات سال وہ بیٹھی رہی ہے تو اب اٹھ کے پھر پولیس میں چل پڑی ہے وہ دکانے میری ہیں مجھے دیں ڈی پیو کے پاس ہو جاتی ہے پیش ہو جاتی ہے تو ڈی پیو صاحب اچھے بندے ہیں انہوں نے آرڈر کیا ایسے چو کو تفتیش کرنے کے لیے ایسے چو کو نواز بلوچ کتوالی میں ہے کتوالی جنگ میں آپ ادھر آئے ہوئے ہیں تو وہ آئے ہیں ہمارے گھر ہمیں دھمکیاں دے کے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا تھانہ سٹلٹون میں ہونتا ہے کتوالی کتوالی مجھے جی کتوالی اسی میں بھیجا ہے تو وہ ادھر آئے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی سارا یہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ تمہارا دروازہ ہم بند کر دیں گے یہ دکانے اس کو دو نہیں تو وہ دکان جو ہے وہ بیرفان کو دو یہ دکانے جو ہیں یہ اس کی مائی کی ہیں وہ اس لیے کہ وہ مائی ان کو دے رہی ہے وہ خرید رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سارا فرانٹ ہمیں ہی مل جائے تو ہمارے پر دباؤ ڈالا ہے کہ یہ دینا ہے ان کو سارا کچھ لڑنا ہے میں نے کہا ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے تو وہ مجھے دھمکیاں دیکھ گیا چلو پھر حق کے لیے لڑو ہم میں ڈنڈے سے لے لوں گا سارا کچھ اس ایچو نے آپ کو دھمکی دی ہے جی اس ایچو نے دھمکی دی ہے کیا کہا اس نے اس نے کہا کہ میں آپ حق کے لیے لڑو پھر میں ڈنڈے سے خود ہی ہم آپ سے چھین لیں گے تو بہت ٹرچر کر رہا تھا بہت زیادہ تو اس کے بعد جو آپ کے ساڑھے آٹھ ملے تھے جو ساڑھے آٹھ ملے ہیں اس میں آپ کا ریکارڈ مکمل ہے بلکل ہمارا مکمل ہے ہمارے گھر کا نقشہ پاس ہے ہمارا عدالت سے نقشہ پاس ہے دکانوں کے ٹیکس ہم دے رہے ہیں جب اس نے آپ کو دھمکی دی تو پھر آپ نے جواب ان کوئی بات کی نہیں میں ڈار گئی تھی میں چھپ کر گئی کیونکہ وہ دوسرے مخالف لوگ اس کے ساتھ تھے کہ ان کے سامنے مجھے کوئی مار نہ دے ڈنڈا شنڈا تو بیزت ہو جاؤں گی بیٹے کی میں نے ویڈیو دیکھی ویڈیو میں وہ رو رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں دھمکیا جا رہا ہے ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں آخر کیا وجہ بنی کیوں ایسے چو اپنا دھمکے دینے پر کیا آ گیا تھا وہ بک چکا ہے وہ پیسے لئی بیٹھا ہے تو وہ ہمارے اوپر ظلم کر کے ہمارا سب کچھ چھین کے ان کو دینا چاہتا ہے ہمیں تو بے گھر کر دیا آپ دیکھیں اس کمرے میں ہم چار پانچ بندے رہ رہے ہیں ہم سو بھی نہیں سکتے ہم عبادت نہیں کر سکتے ہمارا رمضان ہے ہمارے لئے تو یہ مسئبت ہے ہمارا گھر چلا گیا ہم بے آسر ہو گئے ہمیں پھر رہے ہیں روڈوں پہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہم رینٹ پہ نہیں لے سکتے دی پیو صاحب نے تفتیش کے لئے کہا ہے پتہ نہیں وہ دی پیو صاحب کو بار بار پیش ہو رہی ہے بار بار پیش ہو رہی ہے ہم تو پہلی دفعہ فرس ٹائم ہے اس معاملے میں فسے ہیں ہم تو گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے تو اب دیکھتے ہیں پولیس کیا کرتی ہے پولیس تو جان نہیں چھوڑ رہی ہے عدالتوں میں کیس چال رہے ہیں عدالت کو وہ مانتے ہی نہیں پیچھے بھاگی ہوئی ہے پہلے بھی ہمارا گھر یہ علی عباد چوکیوں والی پولیس جو ہے ایسا ہی بابر نے پاس کھڑے ہو کے چھتے گروائی ہیں اور سارا گروہا کے ان کو قبضہ دلوایا تو اب باقی جو ہے یہ بھی ہے پولیس ہمارے سے لے کے ان کو دینا چاہتی ہے عالی حکام سے کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہے عالی حکام سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ خدا رہا میں ہاتھ اٹھا کے اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے اوپر رحم کریں اور ہمیں تانگ نہ کریں اور ہمارا جو بھی قبضہ لئی بیٹھے ہیں ان سے ہمیں گھر چھڑوا کے واپس دیں کیونکہ ہم رول رہے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اور کوئی معانی نہیں رہا کوئی ہمیں گورنمنٹ نہیں تحفظ دے رہے ہیں بس یہی رحم کریں ہمارا گھر واپس دلوائیں اور پولیس کو ہمارے سے ہماری جان چھڑوائیں یہ ایس ایچو لوگ جو ہیں نجلے طبقے کے تو ہماری گورنمنٹ مدد کریں ہمیں ڈی پیو صاحب مدد کریں ڈی پیو جھنگ کے جو ہیں اچھے بندے ہیں ایک دو دفعہ میں ان سے مل چکی ہوں لیکن یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں یہ ہمارے صدقیہ کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہے بڑی دوک کی بات ہے وہ رو رہی تھی کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا رکبہ ہے اور ساتھی ہے ہمارا پیراستی جو ہے رکبہ ہم ارصد راستے جہاں پر رہ رہے ہیں جب ہم باہر تھائیل ہیڈ میں گیا تو واپس آنے پر ہمارا رکبہ جو ہے کبز کیا ہوا تھا جب ہم نے ڈی پیو صاحب کو درخواست دی تو ڈی پیو صاحب نے تفشیش کے لیے ایس ایچو کو پھیجا تو ایس ایچو نے ہمیں دھمکایا اور مارنے کی دھمکی بھی دیا احلا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے پیو صاحب سے یہ بھی اپیل کر دیئے کہ خدا رہا ہمیں انصاف پر اہم کیا جائے